دوستو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں سباہ تافرین کی لکھی کہانی یقین کی دور اپنوں کی ہتھیلیوں میں ان کی قربت میں گنگنی سی نرمی کا احساس ہوتا ہے قریب بیٹھے معلوم ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں میرے اپنے بدن کا حصہ ہیں وہی لمس اور خون کی حرارت بھی وہی میرے بائیں ہاتھ میں ردہ کی ہتھیلی تھی جس پر میں مہندی کے کون سے نازک بیل بنا رہی تھی وہ دن پھر سے لوٹ آیا تھا جب میری ننہی سی بہن ردہ میرے سکول سے آتے ہی دور کر چپک جاتی اپنی منی ہتھیلی میرے آگے پھیلا دیتی آلے باجی مہندی لگا دو نا لگا دو نا پورے آٹھ سال چھوٹی تھی مجھ سے اس لیے اس کے ساتھ بہن کے علاوہ بھی ایک رشتہ جڑ گیا تھا لار دولار کا رشتہ اب تو پورے سولہ کی ہو گئی ہے لیکن چہرے پہ وہی معصومیت جیسے کوئی خرگوش ٹکر ٹکر دیکھتا ہو گلابی آنکھوں سے ہم سب کی چہیتی ہماری شہزادی لیجے بھائی خاص مہمانوں کے لئے خاص ناشتہ ہے میرے ہزبن سراج نے سینٹر ٹیبل پہ نوڈلز کی پلیٹ رکھتے ہوئے کہا واؤ آلیہ باجی پہلے میں روتی تھی نا کہ آپ نے شادی کیوں کر لی اچھا کیا ورنہ پھر سراج بھائی جیسے شیف ام کو کا ملتے ریدہ شرارت سے بولی تو میری ہنسی چھوٹ گئی سراج نے جھےپتے ہوئے ریدہ کے سر پہ ہلکی سی چپت لگا دی میں نے اس کے مہنڈی لگے ہاتھ احتیاط سے سوفے پر ٹکائے اور اسے نوڈلز کھلانے لگی چار دن ہو گئے تھے ریدہ کو یہاں آئے ہوئے امی کال کر کے کہتی آلیہ بھیج دو اب ریدہ کو بہن بہنوئی کے گھر کب تک رہے گی ارے پارک روڈ سے خورم نگر آنے میں اسے کتنے دن لگیں گے بھائی امی کی بیتابی پہ میں مسکرہ اٹھتی ریدہ ہے ہی اتنی پیاری کسی چڑیا کی مانند کہ اس کے بغیر گھر سونا لگے آج کل آفیس سے لوٹتے ہوئے اچھا لگتا ہے انتظار ہوتا ہے اس کی جھلمل باتوں کا سراج جانتا ہے سمجھ پاتا ہے میرا لگاہ اور میری محبتیں ریدہ کے لیے شادی کے بعد جب امی اور ریدہ کے لیے میرا من اداس ہو اٹھتا تب سراج میرا ماتھا چومتے ہوئے کہتا کہ میں چاہوں تو امی اور ریدہ کو اپنے ساتھ رکھ سکتی ہوں حالانکہ میں جانتی تھی کہ امی اس بات کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گی مگر سراج کا بس اتنا کہنا جلتی آنکھوں پہ برف کے ٹکڑے رکھنے جیسا تھا جان گئی تھی میں کہ اس لڑکے کو مجھ سے بے حد محبت ہے ریدہ کو نوڈلز کھلاتے ہوئے میں خیالوں میں گم تھی کہ اچانک اس کی خانسی سے میں چونک گئی ارے آرام سے ریدہ چباتی ہو نہیں بس نگلتی جا رہی ہو بچپن سے یہی جلبازی میں اس کی پیٹ تھپکنے لگی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی تب تک سراج پانی لے آیا اور اس کو پلانے لگا اپنے باہوں سے آنسو پہنچتی ہوئی ریدہ مہندی والے ہاتھوں کو بچا رہی تھی اس کے احتیاط پہ مجھے ٹوٹ کر پیار آیا میں نے اس کے گال تھپ تھپائے اور سوفے کی بیک پہ آرام سے لٹا دیا کتنا اچھا لگتا تھا اس کی بہن ہوتے ہوتے ماں بن جانا اور ایسا کرنا شاید امی سے سیکھا ہوگا میں نے اببہ کے بعد انہوں نے ہمیں اکیلے پالا کبھی ماں بن کر اور کبھی دوست بن کر میں سوچ رہا ہوں کل شام کا کھانا اب باہر کھا جائے آلیا تم آفیس سے جلدی آنے کی کوشش کرنا اگر ٹائم رہا تو مووی بھی دیکھ لیں گے کیوں سراج نے کہا تو ریدہ جلدی سے بولی سراج بھائی زندہ باد ہم تینوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں تھے رک رہی تھی اور ریدہ کی آنکھیں تو صاف نیلے آسمان میں ٹم ٹماتے تاروں جیسی ہو گئیں کتنا آسان ہوتا ہے یقین کی بنیاد پہ خوشیوں کے لمحے سجانا ہے نا آج مجھے آفیس سے جلدی لوٹنا تھا لیکن اتنی ہی دیر لگنے والی تھی آڈٹ والے آ رہے تھے اس کا سیدھا مطلب تھا گھر لوٹتے ہوئے ساتھ بچ جائیں گے شام کا تیش ادھا پروگرام کینسل ہو جائے گا اور چہکتی گڑیا سی ریدہ اداس ہو اٹھے گی خیر نوکری تو نوکری ہے یہی سوچتے ہوئے میں نے ان دونوں کو کال کر کے بتا دیا پورا دن ناپا دھاپی میں گزرا لوٹتے ہوئے آٹھ بچ چکے تھے شام کا ایک حصہ بیٹ گیا تھا تھکان سے چور میں پہنچتے ہی سو جانا چاہتی تھی میرے گھنٹی بجانے پہ دروازہ ریدہ نے کھولا سراج شاید نیچے گیا ہوگا میں نے پرس سے چوکلیٹ نکالا اور ریدہ سے سوری بولنے ہی والی تھی کہ وہ چپ چاپ میرے گلے سے لگ گئی مجھے احساس ہوا کہ دھیمے دھیمے سے سک رہی تھی وہ ارے کیا ہوا رو کیوں ریو میں گھبراہ اٹھی آپ اتنی دیر سے کیوں آئیں ریدہ کی یہ شکایت سن کر مجھے تسلی ہوئی پہگل لڑکی میں نے اس کی پیشانی چوم لی کون کہے گا میں بہنوں تم نے مجھے ماں بنا رکھا ہے بچپن سے میں نے اس کے کندے تھپکے اور بناوٹی غصے سے بولی یہ نہیں ہوا کہ ایک کب چاہے لیاو بس آتے ہی رونے لگ گئی ریدہ چپ چاپ کچن میں چلی گئی کیا ہوا ہے آج اسے چہرہ اترا اترا سے لگ رہا ہے میں ہلکے سے بدبودائی تب تک سراج آ گیا آفس کی باتیں شروع ہو گئیں اور پھر باتوں کے دوران کب نیند آ گئی اور بینا کھانا کھائے میں سو گئی پتہ ہی نہیں چلا صبح ذرا دیر سے آنکھ کھلی ہر بڑھا کر اٹھی گھڑی پہ نظر ڈالی تو ساڑھے آٹھ بج رہے تھے سراج نکل چکا ہوگا بینہ آواز کیے دھیمے دھیمے تیار ہوا ہوگا کی کہیں میری نیند نہ ٹوٹ جائے یہ خیال آتے ہی میرے السائے چہرے پر مسکراہت دوڑ گئی ناشتہ بنانے کا ٹائم نہیں تھا میں جلدی سے آفس جانے کی تیاری کرنے لگی کی میرے پیچھے ہلکی سی آواز آئی آلیا باجی ریدہ اتنی صبح اٹھ گئی بیٹا ناشتہ بنا کر کھا لے نا دیر ہو گئی مجھے کہتے ہوئے میں پیچھے مڑی تو حیران رہ گئی وہ کھڑی تھی کندھوں پر بیک پیک لیے اس کا اداس چہرہ دیکھ کر عجیب سی گھبرہت محسوس ہوئی میری آنکھوں میں سوال تیار گئے باجی میں گھر جا رہی ہوں اس نے کہا تو میں جلدی سے بولی اچانک گھر کیوں کیا وہ کوئی بات ہے کیا امی کے پاس جانا ہے ان کی یاد آ رہی ہے ریدہ بولی دو آنسو اس کے گالوں پر لڑک آئے میں ایک دم سے اس کی اور بڑھی کی تھام لوں اسے بتلاوں کیوں امی کے لئے روتے نہیں میری جان میں چھوڑ آوں گی نا شام کو میں کچھ کہہ پاتی کہ اس کے قدم دروازے کی طرف بڑھ گئے کیب بولا لی ہے ویٹ کر رہا ہوگا وہ چلتی ہوں وہ دھیمے سے کہتی ہوئی باہر نکل گئی میں نے ایک دو آوازیں لگائیں ریدہ ریدہ مگر وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی میں دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑی سوچتی رہی کیا ہوا ہوگا کیا سچ میں اسے امی کی یاد مگر ایسے اچانک میرا ذہن علج گیا کل رات بھی وہ اداس اور سست لگی تھی اس کا سسک کا رونا یاد آ رہا تھا کوئی بات جب معمول سے ہٹ کر ہوتی ہے ایک دم اچانک تب دل میں ترہ ترہ کے اندیشیں اٹھنے لگتے ہیں ہر بار ایک نیا قیاس کیا ہوا ہوگا ایسی کونسی بات ہوئی ہوگی جو مجھ کو نہیں معلوم شام کے پانچ بج رہے تھے میرے گھر پانچتے ہی امی کا فون آ گیا وہ بہت تشویش سے پوچھ رہی تھی آلیہ تم نے کچھ کہا ہے کیا ریدہ جب سے آئیے چپ چاپ روئے جا رہی ہے کچھ بتاتی نہیں اسے بخار بھی ہو رہا ہے تم نے اس حالت میں آنے کیوں دیا اس کو امی مجھے ڈانٹتی رہی پوچھتی رہی مگر جواب میں ایک لفظ میرے موہ سے نہیں نکلا بتپنی سنتی رہی ریدہ کا سہما ہوا چہرہ گھومتا رہا آنکھوں میں میرے آتے ہی اس کا چپک کر کہنا آپ نے آنے میں دیر کیوں کی ایسے کیوں کہا تھا اس نے اسے پتا تھا مجھے دیر ہو جائے گی پھر سراج کو میں نے بتائی ساری باتیں وہ بھی فکرمند تھا ریدہ اس کو کم پیاری تھی کیا کتنا خیال رکھتا تھا وہ لیکن کل ایسی کیا بات ہوئی ہوگی سراج مجھ سے پہلے آ گیا تھا وہ ٹھیک سے سوچ کر کچھ بتاتا کیوں نہیں وہ ہلکے میں لے رہا ہے سمجھ کیوں نہیں رہا میری پریشانی رات کے گیارہ بج رہے تھے لیٹے ہوئے الجن ہونے لگی تو اٹھ کر بیٹ گئی نائٹ لیمپ کی ہلکی روشنی میں کروٹ لیتے ہوئے سراج کی پیٹ دکھی جگ رہا تھا وہ کیا کروں دوبارہ بات کروں سراج سے دیر تک لفظ تولتی رہی کی کیا پوچھوں کیا بولوں سراج کچھ تو بتاؤ نہ پلیز تم دوپہر سے گھر پہ تھے ریدہ کا اچانک سے اس طرح ہے امی بہت پریشان ہے تم نے کچھ نوٹس کیا تھا کیا میں نے جاننے کی کوشش کی تو سراج بولا تم بار بار مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو بھائی وہ کس وجہ سے رو رہی ہے یہ اس کو پتا ہوگا نا دوسری بات ہو سکتا ہے بوائی فرنڈ وغیرہ کا چکر ہو ٹھیک ہو جائے گی ایک دو دن میں اس کے پیچھے مت پڑو بھائی خود بھی سو جاؤ مجھ کو بھی سونے دو سراج رکھائی سے بولا جیسے کسی غیر کے لیے کہہ رہا ہو کیا میری ریدہ اس کی کچھ نہیں لگتی اس کے رونے سے صرف مجھ کو فرق پڑنا چاہیے سراج کو نہیں پھر تم کیسے محبت کا دم بھڑتے ہو مجھ سے جب میرے ایک حصے کہ تمہیں ذرہ برابر پروا نہیں میں کل سوپے جا رہی ہوں امی کیا دو دن میں لوٹا ہوں گی میں نے تھنڈے لہجے میں کہا تو سراج اٹھ کر بیٹھ گیا کیا ضرورت ہے آلیا یار مجھے لگتا ہے نا تم کچھ زیادہ ایموشنل ہو رہی ہو چھوڑو اے سب پلیز تمہارے بار بار وہاں جانے سے کتنی دقت ہوتی ہے مجھے کبھی سوچا اس بات کو سراج کی آواز سے چڑ جھلک رہی تھی ناراضگی برس رہی تھی میں خاموش سنتی رہی صبح مجھے جانا تھا امی کے گھر بات کرنی ہوگی اپنی گڑیا سے رضا کی اداسی کا سبب جانے بینا اس کی مسکراہتیں کیسے واپس لاؤں گی کچھ باتوں کو جاننے سے پہلے ہی دل عجیب انداز میں ڈڑتا ہے آنکھیں میچے بار بار کہتا ہے وہ نہ ہو جو مجھے لگ رہا ہے اور کچھ ہو کوئی بھی دوسری وجہ بس وہ نہ ہو لیکن اندیشوں کے ناغ نے ڈس لیا تھا مجھے پوری طرح امی کے کمرے میں بیٹ سے ٹیک لگائے ردہ بیٹھی تھی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی سو جائیں تھی زیادہ رونے سے امی چپ چاپ بستر کی سلوٹیں درست کر رہی تھی لیکن چادر پہ ہتھیلی پھرانے سے دل کی سکڑن دور نہیں ہوتی ہم تینوں کے دل اب جانے کبھی برابر ہو پائیں گے یا نہیں ردہ نے ٹکڑوں میں بتایا تھا مجھے حلق میں اٹکتے آنسوں کے ریلے اسے بولنے نہیں دے رہے تھے ایک لفظ بولتی پھر چپ ہو جاتی اس کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میرے سینے پہ ہتھوڑے جیسے برس رہے تھے علیہ باجی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا اور سراج بھائی کے لئے تو میں سوچ بھی کیسے سکتی تھی میں تو وہی سوفے پہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گئی تھی میں نیند کھلی تو کیا ہوا کیسے ہوا ردہ کہنے ہی پا رہی تھی گالوں پہ آسوں کی لکیریں بن گئی تھی دکھ اور زلط کا احساس اس کے چہرے پر ظاہر تھا اس کی تکلیف میرے دل تک پہنچ رہی تھی مگر میرا جسم بے حرکت ہو گیا تھا بت بنیوں سے دیکھے جا رہی تھی ساری طاقت نچڑ گئی تھی امی نے بینہ نگاہ اٹھائے دھیمے سے کہا خیر بچ گئی تم یہی کیا کم ہے ہمائے لئے جو ہوا سو ہوا جانے دو امی کی بات پر بلک پڑی ردہ روتے ہوئے بولی امی سراج بھائی نے ان کا چہرہ کتنا گنونہ تھا وہ برے ہیں بہت برے ہیں بہت برے ہیں میں نے جب بھاگ کے کمرہ بند کر لیا وہ دروازہ پیٹنے لگے میری آنکھوں میں بند کمرے کے بھیتر در سے کانپتی ہوئی ردہ نظر آ رہی تھی سہمی ہوئی ہتھیلیوں سے چہرہ چھپائے روتی ہوئی میری بہن میں اور نہیں سمحال پائی خود کو گھٹنوں پہ سر رکھے رو پڑی بے بسی دکھ شرمندگی نے مجھ کو نوچ ڈالا کاش سراج تم نے یہ گناہ نہ کیا ہوتا معصوم سی ردہ کو تم نے امی میرا سر سہلاتی رہی تھپکتی رہی دیر تلک پھر بولی دیکھو بٹا یہ بہت بڑا حادثہ ہے ہمائے لئے لیکن کسی سے کہنا سننا نہیں ہے کیسے بھی کر کے برداشت کرو دو چار سال بعد ردہ کی شادی کرنی ہے پھر تمہارا اپنا گھر بھی ہے بات بڑھاؤگی تو ہم سب کی بدنامی ہوگی اس بات کو سمجھو بیٹا بات کو سمجھ رہی تھی تب ہی تو ذہن میں آندھیاں چل رہی تھی دہورہ دکھ میرے بھیتر اتر گیا تھا کیا دنیا میں کچھ بھی ایسا نہیں جو قابل اعتبار ہو تو پھر ہم کیوں جی رہے ہیں دو راتیں اور دو دن بیٹ گئے تھے امی کے کمرے میں ان کے بستر پر لیٹی ہوئی میں پوری طرح نڈھال ہو چکی تھی ذہن تھک چکا تھا آخر کیا راستہ ہے اب سراج نے جو کیا وہ گناہ تھا سراسر جیسے کوئی نہاق قتل کر دے کسی کو ٹھیک ویسے اس وقت ردہ کو گندی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کیا اسے ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا ہوگا اگر وہ وحشی ہے درندہ ہے تو اس کے لئے سزا مقرر کیوں نہیں ہوتی آخر کیوں یہ سوال مجھے مار رہے تھے بھی تر سے آلیہ باجی ردہ نے دھیمے سے پکارا وہ آہستہ سے بیٹھ گئی میرے پیروں کے قریب اس کا کملائی چہرہ دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی تو میں نے نگاہیں ہٹا لیں ہم دونوں چپ تھے کیا کہتے سوری آلیہ باجی ردہ کی رندھی آواز ابری تو میں چونک پڑی سوری کیوں میں حیرانی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اگلے لمحے وہ میری گود میں سر رکھے لیٹی تھی چہرہ میرے پیٹ سے سٹائے جانے کیا کہنا چاہ رہی تھی کچھ دیر بعد بولی سب میری وجہ سے ہوا میں نہ گئی ہوتی تو تو یہ سب نہیں ہوا ہوتا سوری اس نے جو کیا نہیں اس کے لئے مافیاں مانگ رہی تھی شرمندہ تھی وہ غلطی سراج نے کی سوری ردہ بول رہی تھی یہ کیسے دنیا میں جی رہے ہیں ہم کتنے خراب لوگوں کے بیچ آدھی رات گزر چکی تھی میرے نزدیک ردہ سوئی تھی دپکی سمٹی ہوئی جیسے نیند میں بھی ڈری ہوئی ہو میری آنکھوں میں جلن بڑھنے لگی آہستگی سے بیٹ سے اتری خالی ذہن لیے چھت پر چلی آئی مٹھی بھر سکون کی تلاش میں چھت پر بنے سٹور روم میں لائٹ جل رہی تھی اسے بجھانے کے ارادے سے سوچ بورڈ کی طرف بڑھی کی تب ہی کھڑکی کی جالی سے وہ لکڑی کا گھر دکھا وہ ڈال ہاؤس جو میں نے زد کر کے ردہ کے لیے خردوایا تھا اس کے کھلاؤں نے کچن سیٹ سب پٹری پہ رکھے تھے کیسے خوبصورت دن تھے وہ اسی چھت پہ دری بچھائے میں ردہ کو پڑھاتی تھی ساتھی سنتی جاتی تھی اس کی شکایتیں اس کی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آلیہ باجی آج اس نے پھر چڑھایا میرے وزن کو لے کے ہنسی اڑائی ننی سے ردہ میری بہاں تھام کر گہتی میرا باٹل گرا دیا یہ دکھو سکرچ پڑ گئے آپ چلو میرے سکول ڈانٹو نہ اسے وہ گول گول آنکھوں میں امید بھرے مجھے دیکھتی ردہ کوئی غلط کرے تو چپ چاپ مت سہو ٹیچر سے فوراں شکایت کرو کبھی بھی غلط بات برداشت نہیں کرنا چاہیے مجھے یاد آ رہی تھی اپنی کہی ہوئی باتیں سہو مت بولو شکایت کرو آج پھر سے ردہ سہ رہی تھی دوسروں کے گناہوں کو اپنے سر لینا خود کو مجرم سمجھ لینا اسے کون سکھا گیا شکایت کرنے کے بجائے وہ شرمندہ ہو رہی ہے کیوں امی کہتی ہیں مٹی ڈالو جو ہوا اس کو بھول جانے میں سمجھ داری ہے ان سے کون کہے ہر جگہ مٹی نہیں ڈالی جا سکتی کچھ دکھ ایسے بھی ہیں جو تمام عمر زندہ رہتے ہیں صبح ہو چکی تھی اندھیری کو پار کر کے نمنا سا سورج اگرہا تھا دھیمے دھیمے چپ رہنا ہار مان لینا مسئلے کا حل نہیں ہوتا میں چپ کیسے رہوں سر جھکائے سہ لینا سمجھ داری نہیں ہوتی میں لوٹ آئی تھی واپس اسی درو دیوار کے بیچ اسی گھر میں جسے میں نے اور سراج نے مل کر سجایا تھا ایک ہفتہ ہو چکا تھا تمام حادثوں کے بعد زندگی جیسے روان دوان ہو جاتی ہے اسی طرح میں بھی آفیس جانے لگی تھی ویسے ہی گھر کے کام نپٹاتے ہوئے وقت کی گھڑی بھاگ رہی تھی تیز بہت تیز بس کچھ رکا تھا تو وہ میرے دل میں سراج کے لیے اجنبیت میں کوشش کرتی تھی کہ اس کا چہرہ نہ دیکھوں الگ کمرے میں سوتے ہوئے بھی روتی بلکتی ہوئی ردہ دکھتی اسے دبوشنے کی کوشش میں لگا سراج نظر آتا گھبرا کر میں آنکھیں بند کر لیتی نہ جانے ردہ کیسے سوتی ہوگی کہہ کر آئی تھی امی سے کہ اسے اپنے پاس سلایا کریں دن نافس میں بیچ جاتا تھا مگر رات سے صبح تک کا سفر بڑا تکلیف دے تھا رات کے دو بج رہے تھے نین کا کہیں نام و نشان نہیں تھا بیچینیوں کا دھوان چاروں طرف بڑھنے لگا میں باہر والے کمرے میں آ گئی سامنے نگاہ گئی وہی سوفا جس پر اس رو سراج نے کتنی آسانی سے قبول لیا تھا بولا ہاں مانتا ہوں غلطی ہوئی مجھ سے میں بہک گیا تھا آلیا ہوشک ہو بیٹھا تھا میں نے ایک نظر اس بہکے ہوئے شخص کو دیکھا جو سڑی گلی مردانگی کو کمزور لڑکیوں کے خلاف استعمال کرتا ہے اور پھر بہکنے کا بہانہ ڈھون لیتا ہے لیکن آلیا کچھ ہوا نہیں تھا تم جو سمجھ رہی ہو ایسا کچھ مجھے ترنت احساس ہو گیا تھا ہٹ گیا تھا میں جھوٹے درندے ہو تم ردا بھاگ کر کمرے میں خود کو بند نہ کی ہوتی تو تم چھوڑنے والے تھے اس کو تیز آواز میں چیختے ہوئے میں کانپ اٹھی تھی غصے نے ہلک میں ہزاروں کانٹے بھر دئیے آج اسی صوفے پر بیٹھی میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کیوں ہوں میں ایک ایسے شخص کے ساتھ جس نے میری بہن کے ساتھ غلیظ حرکت کی میرے عدبار کی دھجیاں بھی کھیر دیں کتنا بھروسہ کرتی تھی میں سراج پر سوچتی تھی میری بہن اس کی اپنی بھی تو ہے کیا کل کو میری بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ ہو تو تو میں میں اس شخص کے ساتھ رہ پاؤں گی ماف کر پاؤں گی اسے پھر میں سراج کے ساتھ کیسے رہوں کوئی بتائے مجھے صبح ہلکی کھٹ پٹ سے میری آنکھ کھلی اٹھ کر باہر آئی تو دیکھا سراج آفیس کے لئے نکل رہا تھا آلیا کتنے دنوں بعد تم نے بلایا مجھے وہ دیکھتا رہا کچھ پل پھر بولا کتنی کمزور ہو رہی ہو چائے بنا دو پیوگی میں نے بہت کوشش کی سراج لیکن ہو نہیں پایا کوئی وجہ نہیں بچی ساتھ رہنے کی میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا میری آواز میں لرجش نہیں تھی کچھ چھوٹ جانے کا موہ بھی نہیں تھا میں نے فیصلہ کر لیا تھا امی کو سمجھا لوں گی کہ زندگی کا مقصد شادی بچائے رکھنا نہیں بلکہ آسانی سے سانس لینا ہوتا ہے سراج نے غلطی نہیں کی تھی گناہ کیا تھا اور گناہوں کی معافیاں نہیں ملتی بس اتنی سی تھی یہ کہانی